کسی بچی کے ساتھ بدحرمتی کرنا گستاخِ رسول تھا کہ نہیں تھا مجھے یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین ہندوستانی صحافی چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم وہ بھی نوپر شرمہ کے حق میں بیان دیتے رہتے ہیں دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی جارہی ہی ہے کہ جو بھی نوپر شرمہ نے کہا ہے وہ سب ایک عام سی بات ہے اس بات کی دلیل سامنے لانے کے لیے ایک صحافی جس کا نام ربینہ لیاقت ہے وہ غیر ضروری مثالیں اور دلائل پیش کر رہی ہیں جس میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ نوپر شرمہ بے قصور ہیں کیونکہ مسلمان خود بھی تو توہین رسالت کرتے آ رہے ہیں ایک جگہ پر ربینہ لیاقت نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی عورت کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کڑا پھینکتی تھی تو یہاں پر نوپر شرمہ کے ساتھ کیوں رحم کا معاملہ مسلمانوں کی جانب سے نہیں ہو رہا دوسری طرف یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ مسلمان تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو کہ کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے بھی نازبہ حرکات کرتے ہیں تو کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کو رحمت بتایا ہے اور ان کے ساتھ غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی توہین رسالت نہیں ہے ایسے میں کوئی ان کو مارنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا دکٹر زاکر نائک ایسے مواقع پر اپنی رائے اور تجربے کا استعمال کر کے بات کو واضح کرتے ہیں دکٹر زاکر نائک کا کہنا یہ ہے کہ یہ میڈیا کا کمال ہے میڈیا جس کو چاہے غلط ثابت کر دے جس کو چاہے اچھا اس کی مثال دکٹر زاکر نائک نے یہ دی کہ اخبار میں فرنٹ پیچ پر لکھا ہوا تھا کہ ایک پچاس سالہ شخص نے چھ سالہ لڑکی سے شادی کر لی مسلمانوں کے خلاف یہ بات لکھی گئی تھی اور اخبار میں واضح اور بڑا کر کے دکھایا گیا تھا اس کے بعد جب ہندوستان میں ایک ہندو پچاس سالہ شخص نے چھوٹی بچی سے بدکاری کی تو خبر اخبار کے کسی کونے میں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں لکھی گئی اس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے یہ سب میڈیا ہے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرتا ہے ڈاکٹر زاکی نائک کا یہ بھی کہنا ہے کہ اچھے برے لوگ ہر مذہب میں ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ سارے مذہب کے لوگ گناہکار اور غلط ہیں مسلمانوں میں بھی غلط لوگ پائے جاتے ہیں لیکن تمام مسلمانوں پر الزام لگانا غلط ہے ڈاکٹر زاکی نائک نے یہ بھی ثابت کروا دیا کہ کوئی مذہب لڑکیوں سے بدکاری کو جائز قرار نہیں دیتا اور اگر دیکھا جائے تو تقریبا ہر مذہب چاہے وہ اسائیت ہو یہودیت ہو ہندویزم ہو یا اسلام تمام مذہب بدکاری سے اور لڑکیوں پر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے لیکن پھر اسلام اور دیگر مذہب میں فرق رہ کیا رہ گیا اسلام نہ صرف منع کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر غلط کاموں سے یا پھر لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے وہ طریقہ بھی بتاتا ہے اسلام بسائل تلیگیو اسلام بسائل تلیگیو نہ مولیسٹ ایوان نہ ریپ ایوان دوکٹر زاکر نائک کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو ہجاب کا راستہ بتایا ہے بلکہ مردوں کو بھی ہجاب کا طریقہ بتایا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ہجاب کرنا چاہیے لیکن قرآن سب سے پہلے مردوں کو ہجاب کا حکم دیتا ہے اس کے بعد عورتوں کو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی مذہب غلط کاموں سے تو روکتا ہے لیکن کیسے روکا جائے یہ تفصیل نہیں بتاتا لیکن اسلام واحد مذہب ہے جو ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے اور بتاتا ہے وہ راستہ جو انسان کے لئے بہتر ہو چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا پھر آخرت میں ناظرین ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وآلہمین بنا کر بھیجا یعنی ساری دنیا کے لئے رحمت لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تب تک ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے زیادہ نہ چاہیں اس بات کا مطلب یہ ہی بنتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کا خدشہ ہو تو ہم جان بھی قربان کریں لیکن وہ بے حرمتی نہ ہونے دیں الحمدللہ اسلام ہر مذہب کے حقوق کی بات کرتا ہے کیونکہ اسلام میں بھی انسانوں کو آزادی ہے کہ جو چاہے یا کسی بھی مذہب کو قبول کر لیں حساب آخرت میں ہوگا لیکن غیر مذہب کو گالی نہیں دینا چاہیے وہ نہ حق ہے کیونکہ وہ جواب میں پھر حق مذہب یعنی کہ اسلام کے متعلق بھی نازیبہ الفاظ کا استعمال کریں گے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیں آمین امید کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ